ہندوستان کے صوبے اتراخن کے موہا کھیڑا میں ہندوستان کے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب عظم شاکری صاحب کے عزاز میں منقت کیا گیا جشن عظم شاکری آل انڈیا مشاعرہ اور قوی سمیلن اتراخن صوبے میں یہ کسی شاعر کا پہلا جشن تھا اس مشاعرہ اور قوی سمیلن کے میمانے خصوصی رہے یوہ کانگریسی نیتا خوبصورت نیک دل انسان جناب سنجیب آرے صاحب جو اتراخن سرکار میں کیابنٹ منسٹر جناب یشپال آرے صاحب کے صاحب زادے ہیں اس مشاعرہ اور قوی سمیلن کے کنوینر رہے نوجوان جناب حبیب الرحمان ارث ببلو بھائی جو پور درجہ منتری جناب حفیظ الرحمان انساری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں اس مشاعرے اور قوی سمیلن کے کو کنوینر رہے نوجوان شاعر جناب خالی سلطان پوری صاحب جن کی کوششوں سے اتراخن اور اتر پردیش کے کئی شہروں میں اردو ادب کی محفلے سج رہی ہیں آئیے 32 سیکنڈ میں پہلے مشاعرے کے کنوینر جناب ببلو بھائی کی بات سن لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں مشاعرے کا ویڈیو میں حبیب الرحمان ببلو نگر پالی کا مہوا کھڑا گنج کا رہنے والا میرے بہت ہی عجیز دوست خالد سلطان پوری نے کہا کہ سب جگہ مشاعرے ہوتے ہیں آپ کے یہاں بھی مشاعرہ ہونا چاہیے تو میں نے ان کی ساتھ مل کے سہے کنوینر ہوتے ہوئے مہوا کھڑا گنج میں آل انڈیا مشاعرہ جس نے اجم شاکری کے روپ میں منایا آج اور ایک بہت ہی سفل مسائرہ جس میں ہمارے یہاں کے کیونیٹ منتری شریع شپال آرے جی ان کے پتر شریع سنجیب آرے جی اپندر چودری جی لادی جی اور ہمارے یہاں کے نگر پالی کا کے چیئرمن چودری عربند رانہ جی نے بہت سہیوگ کیا میرے بڑے بھائی حفیظ رحمان انساری جی کا یہ بہت بہت سہیوگ رہا میں ان کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کتنے پیارے وہ دن تھے تھی کتنی ہسی وہ راتیں کتنے پیارے وہ دن تھے تھی کتنی ہسی وہ راتیں موبائل موبائل پر ہوتی تھی گھنٹوں تک پیار کی باتیں کتنے پیارے وہ دن تھے تھی کتنی ہسی وہ راتیں موبائل پر ہوتی تھی گھنٹوں تک پیار کی باتیں گھنٹوں تک پیار کی باتیں تو بھول گئی تو کیا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ نے دیکھا نینہ نینہ کر کے اپنے محبوب کو یاد کیا طالب حمید صاحب نے اپنے رومانٹک گیت کے ذریعے جی ہاں بات تو اپنے محبوب کی کر رہے تھے لیکن آپ ان کا یہ گیت سن کر اپنے محبوب کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے فون پر موبائل پر باتیں کی ہیں پیار بھری تو اس رومانٹک گیت سے لوگ کا دل جیتا ساتھی کچھ اور بھی اشار رومانٹک سنائے آئیے سنتے ہیں اب طالب حمید صاحب کو نون سٹاپ اور ہر شاعر کو آپ کی محبتوں کی طلب ہے آپ کی محبتوں کی توقع ہے ایک ایسا شاعر جو رامپور سے آپ کی محبتوں کی طلب لے کر رامپور سے آپ کی محبتوں کی توقع لے کر آپ کے اس دیار مہوہ کھیڑا میں تشریف لیا جناب طالب حمید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مترم لوگوں لہجے سے ہم سبی کو نوازیں جناب طالب حمید رامپوری آپ سے گزارش کرتا ہوں بھرپور طالیوں سے نوازیں ایک بار طالیاں بجائیں دوستو تاکہ لگے کہ ہم مشاعریں موجود مطلع سمات فرمائیں دوستو کہ اب وہ بچھڑا اب وہ بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو اب وہ بچھڑا تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو زندہ رہنے کی تمنا بھی سزا ہے مجھ کو کیا کہنے زندہ رہنے کی تمنا بھی سزا ہے مجھ کو اور شیر کے چھوکے آئی ہے ہوا اس کے بدن کو جیسے شیر دیکھیں دوستو کہ چھوکے آئی ہے ہوا اس کے بدن کو جیسے مست جھوکوں سے یہ محسوس ہوا ہے مجھ کو مست جھوکوں سے یہ محسوس ہوا ہے مجھ کو ایک مطلع ایک شیر اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس بار خاموش نہیں رہیں گے دیکھیں دوستو ہوتوں پہ اپنے پیار کا نغمہ لیے ہوئے نغمہ لیے ہوئے ہوتوں پہ اپنے پیار کا نغمہ لیے ہوئے ہوتوں پہ اپنے پیار کا نغمہ لیے ہوئے نغمہ لیے ہوئے ہوتوں پہ اپنے پیار کا نغمہ لیے ہوئے پھرتا ہوں خود میں ایک تماشا لیے ہوئے تماشا لیے ہوئے اور دوستو آپ کی من کی بات بطور خاصی شیر ڈائی سے دعائیں چاہتا ہوں کب سے کھڑی ہے چھت پہ میرے انتظار میں میرے انتظار میں آپ نے شاہ شیر کو محسوس نہیں کیا ایک بار تعلی بھی جائیں دوستو کب سے کھڑی ہے چھت پہ میرے انتظار میں میرے انتظار میں کب سے کھڑی ہے چھت پہ میرے انتظار میں وہ چاند دیکھنے کا بہانہ لیے ہوئے بہانہ لیے ہوئے وہ چاند دیکھنے کا بہانہ لیے ہوئے اور دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کے من کی بات ہوئی نہیں ہے اب آپ کے من کی بات یہاں سے تعلی بجائیں دوستو مجھے اقین ہے اب خاموش آپ نہیں رہیں گے گیت آپ کی ذہین سمادوں کے نظر عارف صاحب دیکھیں دوستو گیت جب یاد تیری آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں مجھے بے حد تڑپاتی ہے دوستو یہ گیت نہیں میری زندگی کا سچا واقعہ جو میرے اوپر گزر چکا ہو سکتا آپ کے اوپر بھی گزرا ہو جس کے ساتھ گزرا ہو وہ محسوس کرے کیا کہہ رہے ہیں جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حد تڑپاتی ہے میرا اڑ جاتا ہے چینہ جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حد تڑپاتی ہے جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حد تڑپاتی ہے میرا اڑ جاتا ہے چینہ چینہ جب یاد تیری آتی ہے طالب صاحب یہ واقعہ آپ کا سچا ہے تو بھی واضح کر دیئے نام سچا ہے نام سچا نہیں ہے نام میں نے بدل دیا دوستو نام کچھ اور تھا ایک بار طالب جائیں دوستو کتنے پیارے وہ دن تھے تھیں کتنی ہسی وہ راتیں موبائل پر ہوتی تھی گھنٹوں تک پیاری باتیں موبائل پر ہوتی تھی گھنٹوں تک پیار کی باتیں تُو بھول گئی تو کیا ہے تُجھے یاد نہیں تو کیا ہے مجھے یاد مگر سب ہے نا نینہ جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حل تڑپاتی ہے اڑ جاتا ہے میرا چینہ نینہ میری نینہ دوستو گیت کا دوسرا بند اس بار آپ جنہیں دوستو ادھر جو میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں ایک بار جنہیں تالی بجائیں جب دور کھڑے ہیں مجھ سے ہے یاد مجھے ابھی وہ تیرا چھت پہ کپڑے سکھانا ہے یاد مجھے ابھی وہ تیرا چھت پہ کپڑے سکھانا مجھ سے ملنے کی خاطر تیرا ننگے پاؤں وہ آنا کیا کہنے ہے یاد مجھے ابھی وہ تیرا چھت پہ کپڑے سکھانا مجھ سے ملنے کی خاطر تیرا ننگے پاؤں وہ آنا تیرا ننگے پاؤں وہ آنا باہوں میں میری آ کر سر کو سینے سے لگا کر کیا کہنے باہوں میں میری آ کر سر کو سینے سے لگا کر دھیرے دھیرے مسکانا نینہ نینہ جب یاد تیری آتی ہے مجھے بے حد تڑ پاتی ہے اڑ جاتا ہے میرا چینہ نینہ اور جو میرے بزرگو بیٹھے ہیں یہ بھی اس دور سے گزر کرائیں ایسا نہیں ہمیں گزرے ہوں گے ضرور گزرے ہوں گا ہو سکتا ہو زمانے میں موبائل نہ رہا ہو خط و کتابت کا سلسلہ رہا ہو موبائل نہ ہو چاہے خط لکھے ہو لیکن فرق صرف اتنا ہے طالب صاحب آپ موبائل والے ہیں وہ کبوتر والے ہوا کرتے تھے کیت کا تیسرا بند دوستو محبتوں کے ساتھ نوازیے گا ہٹتا ہی نہیں آنکھوں سے اب بھی وہ سہانا منظر کیا کہہ رہے ہیں جو بسکٹ تو نے دیا تھا ہوتوں میں اپنے دبا کر ہٹتا ہی نہیں آنکھوں سے اب بھی وہ سہانا منظر جو بسکٹ تو نے دیا تھا چائے میں اپنی ڈبا کر چائے میں اپنی ڈبا کر ایک کپ میں جو پی تھی چائے دل کیسے اسے بھولائے ایک کپ میں جو پی تھی چائے دل کیسے اسے بھولائے تجھے یاد مگر کچھ ہے نا نینہ میری نینہ جب یاد تری آتی ہے مجھے بے حد تڑ پاتی ہے میرا اڑ جاتا ہے چینہ نینہ اور آخری بند گیت کا آپ محبت سے نوازیں گے تم رکھوں گا نہیں تم میں چلے جاؤں گا آخری بند جب کالج جانے کو تو گھر سے باہر آتی تھی مجھ کو باہر نہ پا کر تو کتنا گھبر آتی تھی جب کالج جانے کو تو گھر سے باہر آتی تھی مجھ کو باہر نہ پا کر تو کتنا گھبر آتی تھی مڑ مڑ کے چلا کرتی تھی میری راہ تکا کرتی تھی مڑ مڑ کے چلا کرتی تھی میری راہ تکا کرتی تھی بھر آتی تھی تیرے نینہ نینہ زندہ بات زندہ بات دوستو محترم طالب حمیز صاحب نے اپنی ماضی کی راتوں کو اپنی ماضی کا ذکر آپ کے سامنے کیا اور اپنی محبت کو یاد کرتی بہت خوبصورت گیت آپ کو سنایا آپ سبھی حضرات بھی اپنی ماضی کی تصور میں کھو گئے اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلوے بکھیرے نوجوان نازی میں مشاعرہ اور شاعر جناب ہلال بدائیونی صاحب نے تو دوستو یہ تھا موہ کھیڑا کا شاندار اولنڈیا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت چل دیئے پورا مشاعرہ آپ ہماری ویگ سائیڈ مشاعرالائب ڈاٹ کام اور ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ویڈسٹیپ نمبر ہے 999-7640286 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پچائیں گے کیامرہ پرسنید دانش خان کے ساتھ شتیف خان وقت میڈیا کے لئے